گئیس میں نے ایڈیف سی بھائن کا کریٹ کارڈ اپلائی کیا تھا اور میں اس کا پروسس بتاؤں گا کیسے میں نے اپلائی کیا تھا اور مجھے پانسو روپے کا گفت فوجر بھی ملا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں گفت فوجر فائف ہنڈیڈ روپیز پیس آئی پیس آئی پیس آئی یہاں پہ اس کو کلک کر کے یہاں سے میں کلیم کر سکتا ہوں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کو کلیم کرنا ہے تیس اپریل دوزار تیس سے پہلے پہلے اور یہاں پہ یہ یونیک کوڈ ہے اس کو کوپی کر کے وہاں پیس کر دیں گے لنک پہ جا کے اس سے پہلے میں آپ کو پروسس بتا دوں گا جھوڑ جھوڑ سے پول کے لوگوں کو سکی میں بتا دیں گے پہلے جان لیتے ہیں اس کو اپلائی میں نے کیسے کیا تھا میں آ جارہوں براؤزر میں یہاں پہ میں نے ایڈیف سی بینک کی ویب سائٹ پہ آ چکا ہوں یہاں پہ دیکھتے ہیں ایڈیف سی بینک ڈاٹ کام سوڑی میں آپ کو بیک کر کے پر سی دکھا دے رہوں اس ٹارٹنگ سے یہاں سے میں نے گوگل کروم اوپن کر دیا ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ کو ٹائپ کرنا ہے ایڈیف سی بینک کریڈٹ کارڈ آپ کو فرسٹ وائد لنک پہ کلک کرنا ہے میں نے اس پہ کلک کیا ایڈیف سی بینک ڈاٹ کام پہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ایڈیف سی بینک اس سارا کریڈ کارڈ یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ money back credit card ہے اور regalia credit card ہے اور millennia credit card ہے اور اسی طرح year 60c sgfc bank credit card ہے اور tata new کا ہے sgfc اور tata new infinity کا ہے sgfc bank کا ہے تو سپوز میں یہ والا select کر کے آپ کو دکھاتا ہوں money back والے پہ میں نے apply now پہ click کیا اب یہاں سے آپ کو سارا detail فیل کرنا ہوگا جو بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں do you have existing sgfc bank account میرے پاس sgfc bank account ہے تو میں yes کر دے رہا ہوں اب آپ کو یہاں پہ register mobile number ڈالنا ہے sgfc bank کا اور یہاں پہ date of birth ڈال دیں گے یا پھر pin card سے بھی آپ validate کر سکتے ہیں تو سپوز آپ کے پاس sgfc bank کا account نہیں ہے تو اس process سے میں آپ کو apply کر کے دکھاتا ہوں apply online پہ click کریں گے no i don't پہ click کریں گے یہاں پہ میرے پاس کوئی account نہیں ہے اس کا مطلب اب یہ page کھولا ہے تب تک اب ویڈیو کو like کر دیجئے سکھائیس یہ page کھول چکا ہے اب یہاں پہ آپ کو اپنا mobile number ڈال دینا ہے اور date of birth ڈال دینا ہے جو بھی pin card پہ ہے date of birth تو یہ ڈال کے آپ کو get.tp پہ click کریں گے آپ کے mobile number pro tp آئے گا اپنے detail کو confirm کریں گے اور card choose کریں گے card کو select کرنے کے بعد جو بھی process bank count کا رہتا ہے وہی process یہاں پہ بھی رہے گا تو میں یہاں سے back کر لے رہا ہوں اور select کر لے رہا ہوں میرے پاس bank count ہے تو میں نے apply online پہ click کر دیا ہے اب yes پہ click کیا میں نے yes i have پہ اب یہ refresh ہو رہا ہے اب تک آپ ویڈیو کو like کر دیجئے یہاں پہ page کھل چکا ہے یہاں پہ میں mobile number ڈیٹا بس ڈال کے get.tp پہ click کرتا ہوں سوگائز میں نے OTP ڈال دیا ہے یہاں پہ اس طرقے کا انڈر فرزشن کو بھی لگا یہاں پہ آپ کا name آ جائے گا اور یہاں پہ gender اور یہاں پہ pen card number email id اور یہاں سے آپ کو employment type select کر لینا ہے اب کیا ہے تو یہاں سے میں selected select کر لے رہا ہوں اب company name یہاں پہ آپ کو select کر لینا ہے اور current designation select کر لینا ہے اور work email type کر دینا ہے type کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے address type پہ select کریں گے residential ہے کی office ہے جو بھی ہیں یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں residential ہے کی office تو میں residential ہے پہ click کر دی رہا ہوں میں نے یہاں پہ سارا detail فیل کر لیا ہے اب میں continue سوری یہاں پہ check best offer پہ click کرتا ہوں سارا detail فیل کرنے کے بعد آپ کو اس سارے کی interface دیکھنے کو بھی جگا بینک کی طرف سے آپ کے لیے جو بھی offer credit card کا وہ یہاں پہ سو کر دے گا تو یہاں پہ میرے لیے دو credit card کا offer دکھا رہا ہے indian oil اور freedom والا یہ تو already میرے پاس indian oil والا تو میں اس پہ click کر دے رہا ہوں freedom والے پہ یہاں پہ 10x reward point ملے گا sorry یہاں پہ 10x cash point on big basket book my so ohio swiggy and uber اس پہ ملے گا اور 5x cash point on emi spend پہ ملے گا اور 1 cash point پر 500 روپے expense پہ ملے گا اور یہاں پہ more benefits پہ click کر کے آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں 500 روپے کا card activation پہ 500 کا gift voucher ملے گا اور اس کی renewal fees یہاں پہ روپے ہے لیکن اگر سے آپ 550 1000 expand کر دیتے ہیں ایک سال میں تو یہ fees آپ کی ویو off ہو جائے گی اور یہاں پہ اس کا میں پرائنٹ پہ جائے تھا اوپر میں باقی سب ہوئی ہے تو میں یہاں سے back کر لے رہا ہوں اب آپ کیا کرنا ہے اس کے terms condition کو agree کریں یہ card آپ 0 پہ مل جائے گا یہاں پہ card and pin handling آپ کو یہ سب ساتھ میں رکھنا ہے وہاں پہ use کرنے کے لئے تو submit and verify پہ click کرتا thank you for guys یہاں پہ میں successful apply کر لیا ہے thank you your application reference number is this اور یہاں پہ application ka link track کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں a link to track your application status will be sent to your shortly via sms آپ کو sms کے through یہاں update مل جائے گا so guys میں جو پیشل والا card apply کیا تھا تو اس کا 500 روپیز کا gift voucher ملا ہے تو اس کو کیسے redeem کرتے ہیں چلیئے اس کے process اب جان لیتے ہیں تو میں آج آج sms میں یہاں پہ دیکھتے ہیں guys مجھے یہ sms آیا تھا hdvc bank لکھا ہے kongratulation you have qualified for the hdvc bank credit card activation offer 22 کر دیا ہے guys آپ کو link پہ klik کرنے آج سرک kongratulation here is your gift voucher from hdvc bank یہاں پہ جو unic code بتایا دا اس کو copy کر دینا ہے جب آپ کو یہ sms آیا گ تب پیش کرنے بعد submit button پہ click کر دینا ہے اس کے بعد موبائل number ڈالنا ہے موبائل number ڈالنا ہے submit کر ڈالنا ہے ڈالنا ہے submit کر ڈالنا available balance 500 rupees with hdvc bank credit card spending is always fun یہاں پہ دیکھ سب براند دیکھ سکتے ہیں zomato splencel mintra amazon chroma vijai cells and blink it flip card swiggy more ola اور باقی سب brand ہے یہاں پہ scroll ڈالن کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کا process لکھا ہو ہے آپ کو redeem کر na ہے تو میں آپ process بتا رہا ہوں کیسے آپ redeem کر na ہے suppose ساری 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 سارا process آپ complete کر لیں تب میں اس پہ click کر دیا ہے اب مجھے gift sorry اس سے پہلے میں آپ سے capture کر لے رہا ہوں suppose میں اس سے پہلے آپ gift card ka number add کر رہا ہوں یہاں سے میں gift card ka number add ka لیا ہے اب capture fill k sorry میں 5 لکھا 4 لکھا میں نے آپ شرط میں دکھا 19 30 روپے تھا میں add balance پہ click کر ہوں اور ابھی دیکھ سکتے 500 add ہو چکا ہے 19 38 روپے تھا 24 38 روپے ہو چکا ہے اب میں آپ back چل کے بھی آپ دکھا دے رہا ہوں میں نے پھر click کیا guys یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 24 38 روپے دکھا رہا ہے اور یہاں پہ transaction میں کر دینا ملتے ہیں next video